جیرمین پی ٹی آئی کو بچانی کیلئے نئی سپارتی کوششن جانی ہے تحریک انصاف سے واشرمین شامر مکریشی کی امریکی صفیر دارنل بلوم سے خوبیہ ملاقات یہ ملاقات کہاں ہوئی اور اس میں کیا گفتگو ہوئی اہم خبر کے حوالے سے تفصیلات جانے کے نمائندہ خصوصی متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں مدید صاحب کیا کچھ معلومات سامنے آئیں اس خبر کے حوالے سے کل یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے تحریک انصاف کے سربراہ کو بچانے کے لیے اور اس حوالے سے گزشتہ روز ناشتے کے اوپر آسٹیلین ہائی کمیشنر کے گھر پہ نائب سربراہ تحریک انصاف شامر مکریشی اور سینیٹر ایلی زفر کی ملاقات ہوئی ہے امریکی صفیر دارنل بلوم سے اور یہ نہ صرف اس میں امریکی صفیر موجود تھے بلکہ اس میں بریٹش ہائی کمیشنر کینیڈین ہائی کمیشنر یورپی یونین کی پاکستان کے لیے صفیر نورویہ کے صفیر اور دین اف ڈیپلمیٹک کور انڈونیشیا کے صفیر ایڈم ٹوکیو موجود تھے شامامر پیشی نے پھوری طور پر جو اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ جیل میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے سفراہ کو اگاہ کیا اور انتہائی موقع ذرائع کے مطابق کہ ایک ڈیل کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے سربراہ کو آپشن دیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک سے باہر بھی انہیں لے جائے جائے یہ تمام تر معاملات انتہائی رازداری کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں اور اس میں شامامر پیشی اور سینیٹر علی زفر نے یہ بھی ترخواست کی گئے ملکی صفیروں سے کہ تحریک انصاف کے سربراہ کو بچانے کے لیے یہ سپراہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالائے تو عمتین حیدر اپ ڈیش کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ پہلیوں اور اس طرح کی کیسیت ختم ہوئی نگرہ وفاقی قابلہ تشکیل پا گئی ہے سولہ رکنی قابلہ